جیت پر گاؤں کی نالیوں کی چار مہینی سے سفائی نہ ہونی سے نالیاں ہوئی چوک جل بھرا سی گرامٹ ہو رہے پریشان جل نکاسی سہی نہ ہونی سے نالیوں کا پانی ہوا نکلنا بند نالیوں کا گندہ پانی بہ رہا سرکوں پر مارے فیلنے کی ہے آشنکہ سفائی کرمی پچھلے چار مہینوں سے ندارد گرامٹدھان کو کئی بار کرایا اس سمسیہ سے اوگر خبر اوڑیا سے بھاگ گینہ در بلوک چھتر کے ایک گاؤں میں گھروں کے پانی کی نکاسی کی پریاپت بیوستان ہونے کی کارڑ جل بھرا رہتا ہے جس سے گرامٹ کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جا ایک اور کندر سرکار اور پردیش سرکار سوکشتہ بھیان پر کروڑ روپے خرج کر رہی ہے وہیں گرام پردھان اور گرام پنچایت ادھکاری سوکش بھارت میسن پر چونہ لگا رہے ہیں بلوک چھتر کی گرام پنچایت کر رہی کی مجرہ گرام جیدپور میں گھروں کے پانی کی نکاسی کی پریاپت بیوستان ہونے کی کارڑ پانی نالیوں سے بیہ کر سڑک پر بھرا رہتا ہے گرام پردھان پتی سوکشتہ نائے کو کئی بار اس سمسیا سے کرایا گیا اگر سیوائے ایشواسن کے سمسیا سے نیجات نہیں مل پایا جس سے گرام لوگ کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاہ میں تنات صفائے کرمی سنل کمار کی بیوستان لچر ہونے سے نالیاں گندگی سے بج بج آ رہی ہیں گرمی کی موسم کے چلتے بج بج آتی نالیوں سے درگندہ رہی ہے جس سے گرام لوگ کا جینا دو بھر ہے جل بھرا کی وجہ سے ہم لوگوں کا نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور ساتھی ساتھ مچھروں کا پرکو بھی بڑھ گیا ہے جس سے گرام لوگ چین کی نید نہیں سو پا رہے سرپک کی بھائیہ کی ریپور